جب بسم اللہ الرحمن وحیم نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میز پان ملکن صاحب ناظرین انار کلی بزار میں موجود اور مرسات موجود ہیں نائب صدر آل پاکستان جمن تاجران مرسات فاروق اخلاق صاحب موجود ہے آج اپنے قیمتی ٹائم سے انہوں نے نوازا ہے فاروق بھئی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور ایک جو معاملہ جس نے تاجر برادری کو کافی پریشان کر رکھا تھا وہ تھا بجلی کے بلو میں جو سیل ٹیکس آئیت کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے تو جو تاجر برادری کافی عرصے سے دز بزب کا شکارت تھے کنفیوجن کے شکارت تھے آج گورپ نے وہ کنفیوجن دور کر دی ہے اور وہ ٹیکس ختم کرنے کا الان کرتی ہے یقیناً تاجر برادری خوشی سے نحال ہے ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے کیا جذبات ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انصب بھائی پہلے تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس میں گورنمنٹ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا یہ تاجروں کی جیت ہوئی ہے انہوں نے گورنمنٹ کو مجبور کیا ہے کہ گورنمنٹ بیک فوڈ کے اوپر جائے گھٹھنے ٹیکے گورنمنٹ نے تو ایمپلیمنٹ کر دیا تھا اور پورا زور بھی لگا کے دیکھ لیا لیکن شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ تاجروں کی ہی اصل قوت پاکستان کے اندر ہے ان کے ساتھ ان کو ساتھ ملا کے چلنے سے معیشیت میں بہتری ہے پاکستان میں بہتری ہے جب آپ تاجروں کی مخالفت لیں گے نہ آپ حکومت چلا سکتے ہیں نہ آپ معیشیت کو رن کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنی جتنے بھی ہمارے بڑے تاجر جو ہیں رہنما ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ جو حکومت کا ایک اقدام تھا ٹیکس کا جو کہ سرہ سرزادتی پر مبنی تھا اس کو ہم نے شکست دی ہے اور شکست اس صورت ہوئی ہے کہ ہم سب نے ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہو کے ایک زبان ہو کے اس کے خلاف کنڈیمٹ کی ہے تو اللہ کا شکر ہے اور میں مبارک دیتا ہوں سارے تاجر برادری کو کہ یہ ٹیکس واپس ہوا ہے ٹیکس واپس ہوا ہے کاروباری معاملات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈالر چونکہ بیکابو ہو چکا تھا لیکن گزشتہ دو تین دنوں میں دیکھا ہے کہ ڈالر تیزی سے گر رہا ہے اور آپ اس تنازل میں کیا دیکھ رہے ہیں آئند آنے لیے دنوں میں جو ذرائع کی خبریں ہیں کہ پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں بھی وزرعظم صاحب کمی کا اعلان کریں تو ایسے تنازل میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ کاروباری حالات جو بڑے عرصے سے ایک تنازل کا شکار تھے اب اس میں بیتری آنا شروع ہوئے جی انشاءاللہ آئے گی مزید آئے گی آنے والے دن میں گریجویلی کے کم ہوں گی ساری چیزیں لیکن ہم اس کے پس منظر میں جائیں کہ یہ ایک دم اوپر کیوں بوسٹ کی تھی تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے اس نے ملک کے اندر انتشار کی فتنہ کی سیاست کو پرموٹ کیا اگر وہ وزارت عظمہ سے باہر ہو گئے تھے جو کہ ایک آئینی طریقے سے باہر ہوئے یادے ہوتا کسی نے ان کے خلاف کوئی غیر آئینی عمل کیا ہوتا تو وہ حق رکھتے تھے بجانے احتجاج کرنے کا لیکن وہ جس دن حکومت سے ہٹے ہیں دیفز سے انہوں نے ملک کے اندر ایک غیر یقینی کی فضا پیدا کی اور اس کو اتنا آگے لے گئے کہ جس کی وجہ سے ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر چلا گیا 244 248 تک بھی آواز گئی ہے لیکن جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ان کے خلاف عمران خان کے تو پھر عوام نے دیکھا کہ یار یہ بندہ وہ ہے جس نے ایک جھوٹ کے اوپر مبنی بیانیاں بنایا تھا تو اب جو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہویا ہے جس کی وجہ سے ڈالر نیچے آیا ہے ڈے بائے ڈے ڈالر مزید نیچے آئے گا انشاءاللہ اور پیٹرل کی بات جہاں تک رہی تو دیکھیں اللہ کا جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے عالمی جو فی بیرل ہے وہ ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پر ڈالر بیرل آ گیا ہو ہے تو اس کا ایڈوانٹیج انشاءاللہ پاکستان شباز شریف صاحب آج کل میں اکیلان کریں گے اور امید ہے کہ پندرہ اگس سے پہلے ہی اس کی قیمتیں کم ہوں گی اچھا پر کوئی آخر میں میں آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا ڈالر کے اوپر جانے میں آپ نے جو ہے وہ ان کا ان کو اس کا ذمہ دار سہر آیا ہے میں آخر میں مقتصر سا قویسٹن پوچھنا جاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاست کی پیدا کی ہے تو اسی بیانی کے ساتھ جو پیدا کی ہے کہ ہم صادق اور امین ہیں باقی تمام پارٹی سکرپٹ ہیں چور ہیں اور احال ہی میں جو فانن فنڈی کیس کا جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے اب آگے وفاقی گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے ریفننس بھی بھیجے گی تو کیا دیکھتے ہیں جو بیانیا تھا آپ نہیں دیکھتے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیا سادق اور امین کاجو سے شکست ہوئی سادق اور امین کے الفاظ میں دوبارہ نہیں دھراؤں گا یہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر ہی فٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے اوپر پورا نہیں آسکتا تو یہ الفاظ ہی غلط ہیں پھر وہی بات آگئی اس شخص نے ایک ایسا بیانیا کھڑا کیا جو سرسر جھوٹ کے اوپر مبنی تھا اس نے لفاظی لوگوں کو سکھائی اس نے بد اخلاقی ہمارے کلچر میں پرموٹ کی نوجوانوں کے ساتھ یہ کھیلا ہے ان کے جذبات سے کھیلا ہے ینگ سٹرز تھے وہ بڑے ہوئے انہوں نے اس کو اپنا ایک مسیحہ مانا ایک اچھا انسان لیکن اس نے ان کے دماغوں سے کھیلا ہے صرف ریاست مدینہ کا نام لے کے سادی کمین کا لقب لے کے دوسروں کو چور غدار کہہ کے لیکن دیکھیں اللہ تعالی بڑی ذات ہے اس نے ثابت کیا کہ جس کو یہ چور ڈاکو کہتا تھا اس کے اوپر اس نے اپنے چار سال ساڑھے تین پونے چار سال کی گورننس کے اندر ایک چارہ نہیں کی کرپشن نہیں ثابت کر کے دکھائی کرتا نہ پکڑتا لٹکاتا میں بھی کہتا جی امران خان صحیح ہے لیکن الٹا آٹھ سال بعد فورن فنڈنگ کا کیس جو اب آیا ہے تو اس کے اندر الیکشن کمیشن یہ چلا چلا کے بتا رہا ہے کہ خان صاحب ڈیڑھ سو کروڑ روپے جو آپ کے ایکاؤنٹس میں آئے ہیں وہ غیر ملکی فنڈنگ کے تھرو آئے ہیں چونتیس کمپنی سے آئے ہیں جس کے اندر یہودی بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور امریکنز بھی ہیں اور دیگر شہری بھی ہیں تو اب اس کو انہوں نے کہا یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسیدیں دیں ہیں یہ تو ہم سے کہتے ہیں رسیدیں کڑو رسیدیں کڑو دینیاں پینیاں نے اگلوں نے رسیدیں ہاتھ میں تھما کے فیصلہ سنا دیا اب ان کا کام ہے کہ اس کو غلط ثابت کریں بڑی کوئی ذات ہے نہیں ہے انہیں اللہ سے ابھی بھی ڈرنا چاہیے اور معافی مانگنے چاہیے اور پاکستان کی ترقی اور اس کے استحقام کے لیے ابھی بھی یہ واپس آجیں انشاءاللہ ان کو بہت کچھ مل جائے گا آگے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کہاں میں ناصر اور پاکستان زندہ موسیقی